السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ٹاپک میں آپ سے شیئر کرنے لگتی ہوں بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر مرد عورت کے جسم پر فارغ ہو جائے تو کیا عورت پر غسل فرض ہوگا یا نہیں اگر مرد عورت کے کسی جسم کے حصے پر فارغ ہو جائے یعنی ٹانگوں پر پیٹ پر ران پر یا چھاتی پر فارغ ہو جاتا ہے تو کیا مرد کے فارغ ہونے کے بعد عورت پر غسل واجب ہوگا یا نہیں اس طوران مرد کیلئے کیا حکم ہے اور عورت کیلئے کیا حکم ہے ویڈیو میں ہم اسی اہم ٹاپک پر بات کریں گے اگر مرد اپنی بیوی سے ہمبتری کرنا چاہتا ہے اور بیوی بیمار ہوتی ہے یا حالت حیز میں ہوتی ہے یا پھر حمل سے ہو اور ڈاکٹرٹ نے ہمبتری کرنے سے منع کیا ہو تو ایسے میں اگر مرد عورت کی جسم کے کسی بھی حصے پر فارغ ہو جائے تو عورت اس جگہ کو دھو سکتی ہے نجاست کو صاف کر کے اس کے لئے غسل واجب نہیں ہے اس کے برقس مردوں کیلئے غسل واجب کی صورت ہے کیونکہ اس کے جسم سے منع خارج ہوتی ہے اور اگر اسی دوران مرد اور عورت دونوں ہی فارغ ہو جائیں تو پھر عورت پر بھی غسل واجب ہوگا اور مرد پر بھی غسل واجب ہوگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بہت زیادہ انفرومیٹیو بھی رہی ہوگی کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں تو کومن شرطن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومن شرطن کے ذریعے ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور ہمارا تعلق بہت اچھا رہے جتنا ہو سکے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے خیال رکھئے گا اپنا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ